موسیقی جی السلام علیکم میٹا کیا ہر چلے عمید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوگے نیکس ٹیم ہم لوگ نے جو چپٹر لائن ایف ایس سی پارٹ ٹو ارومیٹک ہیٹو کاربن جو چپٹر کا نیم ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم لوگ نے پریپیریشن آف بینزین کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم لوگ نے جنرل میتھر ڈیل دیکھے تھے اور ریبارٹری کے اندر ہم اس کو کس طرح سے پریپیر کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا تو اس کے بعد جب اس کی پریپیریشن ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں ان کے ریاکشن کی طرف کہ بینزین کس طرح کی ریاکشن دیتی ہے اور کون کون سے ریاکشن ہمارے پاس وہ اجدی دیتی ہے اور کون کون سے ریاکشن کے لیے اس کو ہارٹس کنڈیشن ہمیں یوز کرنے پڑتی ہیں تو میں آپ کو اس کے ریاکشن کو بتانے سے پہلے میں آپ کچھ چیزیں ، جو ہم بسکس کرنے لگے ہیں دیکھیں جی ، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کیوں کرے گی کسی بھی چیز کا ریاکشن کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنے آپ کو سٹیبل کرتے ہیں جنکہ چیز جو ہے وہ ریاکشن تاب ہی کرتی ہے کسی کے ساتھ تاکہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے سٹیبل کریں ہم نے پڑھا ہو گئے کہ ایوری ایوریمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے تو گین سٹیبلیٹی اب جو تھرے بھی آرومیٹک جو ہیڈرو کارپن ہیں یا آرگینک کمپاؤن ہیں آرگینک کمپاؤن کے اندر جو سب سے زیادہ جو سٹیبل کمپاؤن ہیں وہ آرومیٹک کمپاؤن ہیں یعنی وہ والے کمپاؤن جن کے اندر کیا ہوتی ہے بینزین و رنگ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوتی ہیں اب اگر یہ چیز سٹیبل ہے تو یہ پھر اس کیوں ریاکشن کرتی ہے ہم کیوں اس کے ریاکشن کو پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس کے ڈیاری میٹیز بنانی ہوتی ہیں یعنی ہم نے اس طرح کے اور چیزوں کو ہم نے پریپے کرنا یہ تو نہیں ہے کہ بینزین ہی صرف ہم بنا کر بیٹھے ہوں اس سے ہم نے اور چیزوں کو بھی کیا کرنے اس کو بنانا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ بینزین کے اندر جو ہمارے پاس آرٹرنی پوزیشن پر اوپر وعمل سٹیبل ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہائیلیہ ہوں کا مطلب ہے ہوں اس میں پائی لیکٹران اس کا مطلب یہ ہے۔ کس میں کسے کی ساتھ لیٹھ کرتے ہیں۔ لائک جس طرح ہمارے پاس ایتھین یا ارکائین یا ریکشن دیتے ہیں۔ ہم نے جب بات کی تھی تو آپ نے کہا کہ اس میں دپائی لیکٹرن جو ہمارے پاس ہیں اس میں کیا کر رہتے ہیں اس پینزل رنگ کے اندر ڈی لوکل آئیز کر رہے ہیں وہ ایک جنگ کے لوکل نہیں ہوتے وہ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں موو کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایزی ایویلیبل نہیں ہوتے اگر ایزیل ایویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں سٹیبل ہوتی ہیں یہ کوئی نیکروفائل تو اٹیک کار نہیں سکتا کوئی لیکٹروفائل آتا ہے تو وہ بھی کوئی سٹرونگ لیکٹروفائل ہوگا تب ہی جا کے اس کے ساتھ کیا کرے گا وہ ریکشن کرے گا اب دو طرح کام ہو ساتھ ہے یا تو وہ بینزین جا اڈیشن ریکشن دے یا پھر وہ سبسٹیٹیوشن ریکشن دے اڈیشن ریکشن کیا ہے اور سبسٹیٹیوشن ریکشن کیا ہے یہ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے بڑی دیلیل کے ساتھ بھی تو ہم نے گسکس کیا ہوئے آپ لوگ پہلے لیکچر کو دیکھیں داکہ آپ کو ان کی سمجھ آجائے پھر آپ لوگ اس کو دیکھیں اڈیشن ریکشن میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آنٹ سیٹیوشن تھی اس میں نوبر پونڈ یا ٹیپل پونڈ تھا کوئی چیز آئی اس نے اس نوبر پونڈ کو بریک کیا اس کے ساتھ آگے اٹیچ ہو گئی سبسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی جگہ سے ایک چیز ریموو ہوتی ہے اس کے جوان سے وہ ریموو کوئی دوسری چیز اس کی جگہ پر آجائے گی اس کو ہم بولتے ہیں ریپلیس میٹ ہو یعنی ایک چیز کھا گئی اس کی جگہ پر دوسری چیز آگئی اب اگر ہم دیکھتے ہیں الکین کو الکین میں کیا ہوتا ہے ڈبر پونڈ ہوتا ہے بیر جن کے اندر بھی ڈبر پونڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الکین یہتنے بھی ہمارے پاس کمپونڈ ہیں یہ ہمارے پاس اڈیشنڈ ریکشن دیتے ہیں بڑے ہی زبردست اڈیشنڈ ریکشن کو جو ریٹ ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کاربن کاربن کے دنمیان جو پہلا بونڈ بنے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوا ہیٹر نوبر لیپنگ سے بنے گا ہم نے چیز سیونڈ ہی اندر اس کو ڈسکس کیا تھا سگمہ بڑنا ہے لیکن جو پائی بونڈ بنے گا وہ پہلا لوگر لیپنگ سے بنے گا ٹھیک ہے اور جو پائی بونڈ کے جو الیکٹرون ہیں وہ اس سینٹر نیکولس سے یہ بہت زیادہ آوے ہیں نیکولس سنگھ کا ڈسٹرنس زیادہ ہونے کے لیے سے ان کے اوپر نیکولس کی اٹریکشن جو ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہی ہے جس کی وجہ سے جو پائی الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ایزلی آویلیبل ہوتے ہیں ایزلی آویلیبل ہوتا ہوتے ہیں کوئی بھی الیکٹرون کو جو اس کے ساتھ اٹیک کرنا لیتا ہے اس سے آکے آگے آمد immortalی اسک pursuing toxic جب آپ کے پاس لینے آتا تو آپ اپنے کسی دوسرے دوست کو پہنک دیتے ہیں وہ اس سے لینے جاتا ہے وہ کسی اور کے پاس پہنک دیتا ہے اس طرح وہ بیچارہ آپ کے پاس آیا آپ نے وہ چیز ادھر پہنک دی وہ ادھر چلا گیا یعنی کہ آپ لوگ اس کو کیا کروا رہے ہیں اس چیز کو ڈی لوکلائز پھروا رہے ہیں ایک جنگہ لوکل نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کروا رہے ہیں موک پھروا رہے ہیں اس بندے کے لیے اس چیز کو لینا مشکل ہو گیا سیم یہی تھنکنگ آپ لوگ یہاں پر یوز کریں یہاں پر بھی یہی ہے وہ جب کوئی بھی چیز الیکٹرو فائل جو الیکٹرون لمنگ ہے کوئی الیکٹرون پچھانے والے وہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کیونکہ اندر موکہ رہتے ہیں وہ اس لیے بیلیبل نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ بینزین جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جتنی برمیٹک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں اب دوسری بات یہ آتا ہے کہ بینزین جو ہوتی ہے وہ اڈیشن ریکشن دے گی یا سبسٹیٹوشن ریکشن دے گی تو یاد رکھی کہ بینزین کے لیے سبسٹیٹوشن ریکشن دینا یعنی کسی ایک ہائیڈروجن کو وہاں سے ایک پوسٹی کی فارم میں الیکٹرو فائل کی فارم میں وہاں سے نکالنا اور کسی دوسرے کو لے کے آنا وہ اس کے لیے ایزی ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کا جو ایرومیٹک کریکٹر ہے جو بینزین کا جو ایرومیٹک کریکٹر ہے وہ لوسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو صرف ایچ بیا ایک ماہ پر وہاں کوئی اور چیز آگئی اندر جو ہے کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہاں تھی ہم نے ایڈیشن ریکشن بھی کرنا ہے اس کے لیے پھر کیا کریں؟ اگر آپ لوگ ان ایڈیشن ریکشن کرنا ہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو بہت زیادہ ہارٹ کنڈیشنی یوز کرنے پڑے گا آپ کو بہت زیادہ ٹیمپریچر دینا پڑے گا آپ کو بہت زیادہ پریشر لگانا پڑے گا تب جا کے وہ کیا کرے گا وہ اندر والے جو الیکٹرون ہیں یعنی کہ وہ بینزین آپ کی ہے یا وہ جو الیکٹرونی کلاؤڈ ہے وہ بریک ہوگا جس کی وجہ سے وہ جا کے پھر ایڈیشن ریکشن دے گی لیکن جو زیادہ تر جو میجورٹی جو ہمارے پاس جو اتنے بھی ایڈیشن ریکشن دیتے ہیں اور ایڈیشن ریکشن نہیں دیتے کیوں انہیں دیتے تاکہ ان کا ایڈیشن کریکٹر لاؤسٹر نہ ہو ٹھیک ہے یہ سمجھ آگیا آپ کو چلھیں تو یہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہی میرے بات یہاں پر آسان ورڈنگ کے اندر لکھ دی ہے آپ کو اس کا سکرین شورٹ لے لیں یا جو بھی آپ لوگوں کو اچھا رہا اس کو لوڈ کر لیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ نے اس والے الیکٹرونک نور کو یہاں سے بریک کرنا ہے تو آپ کو کسی سٹرونگ الیکٹرو فائل کی الیکٹرو فائل ہوتے ہیں الیکٹرو مطلب الیکٹرون اور فائل مطلب لبنگ یعنی کہ الیکٹرون سے پیار کرنے والا الیکٹرون کا رہنے کے لینے والا کچھ کم بہتے ہیں الیکٹرو فائل ٹھیک ہے ہی؟ تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سٹرونگ الیکٹرو فائل ضرورت ہو تو یہ ہی ہمارے پاس جو بینزین ہے وہ سبٹیٹوشنل ریکشن بھی دیتی ہے اڈیشنل ریکشن بھی دیتی ہے اور اکسریشن بھی کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ الیکٹرو فیلک ریکشن کیسے دیتی ہے بینزین تو جلے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو جنرل میکنیزم آف سبٹیٹوشنل ریکشن آف بینزین یہ ایک کوئسن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے یہ اکثر دو نمبر کے اندر جو شورٹ پرسن کے ادر یہ چیز پوچھتی آتی ہے کہ جنرل میتھر لیکھیں جی یا جنرل میکنیزم کا لیکھیں جی کس کا بینزین کا کس طرح سے وہ الیکٹرو فیلک سبٹیٹوشنل ایکشن لیتی ہے الیکٹرو فیلک سبٹیٹوشنل ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک الیکٹرو فائل کا رمو ہونا کسی ایک الیکٹرو فائل کا الیکٹرو فائل مطلب کسی ایک پوزٹیو کا یا کسی بھی پورٹون والے کا یا کسی بھی ایسی چیز اس کے اوپر پوزٹیو چارج ہو یا کوئی ایسی چیز کو کہ الیکٹرون سے پیار کرنے والی الیکٹرون لومنگ ہو وہ چیز وہاں سے ریپلیس ہوئے اور اس کے جگہ پر کوئی دوسرا الیکٹرو فائل آج ہے اس کو بولتے ہیں الیکٹرو فیلک سبٹیٹوشنل اور اس ریکشن کو کیا بولیں گے الیکٹرو فیلک سبٹیٹوشنل ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم وہی کام کرنے لگے ہیں یہ ہمارے پاس اس چیز کیلئے میں نے آپ کو یا پریسے جایا کہ آپ کو پتا ہے بینزینک کا جو مانوکلل فارولہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے سی سیکس ایس سیکس اس کے اندر سکس کاربن ہوتی ہیں اور سکس ہی ہائیروجن ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب کوئی سبٹیٹوشنل کسی بھی پوزیشنل پر آکے لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں سے کوئی ہائیڈوجن گئی ہے یا اس کی جگہ پر وہ آکے لگے اس کی دنہ پر وہ آکے لگے میں نے یہاں پر اگر CH3 لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کا فارمنہ بن گیا C6H5CH3 یعنی کہ ایک آگیا یہاں سے بلوچ سو گیا اس کے یہاں پر کیا آگیا ہے میتھائل روپ آگیا ہے اسی کے لیے چلیں گھٹ تو یہ اس کو آپ لوگوں نے مائن میں رکھنا ہے یہاں پر ہمارے پاس بینزین تھی الیکٹرو فائل الیکٹون لنگ آیا یہاں پر ہمارے پاس جو پائن الیکٹون ہیں انہوں نے جا کے اس کے ساتھ جا کے یہ میکنیزم ہے اس میں تر کیا ہو رہا ہے ایک بات یاد رکھیے گا میکنیزم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسا ہی ہو رہا ہے میکنیزم ہم لوگ صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس کی پوسیبیلٹیز ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے اگر کیا ہم لوگ نے خود سے اس کو کیا کرتے ہیں جی ہم لوگ اس کی کو سوچتے ہیں کہ ایسا اس کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو کیا ہوتا ہے جی سب سے پہلے یہ جو پائی الیکٹون ہے وہ جا کے اس الیکٹرو فائل کے ساتھ بار میں ہو رہے گا صرف اس کے ساتھ ریکٹ کریں گا آپ اس کی اوپر پوسیتی بچار اس کو ایک الیکٹون چاہیے تو کیا کریں گی یہ والی جو کاربن یہاں پر لگے گیا اس والی کاربن کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو بورڈ بانہ ہو گیا اس میں ایک الیکٹرن وچڈ has leurкраğ depends یہ اپنا الیکٹرن اس کو وے کر ریل کر ہتا ہے اس کے اوپر کیا آئیا گا ایک نیرکٹیو چارج آئڈ گا وہ جا کے اٹیک کرے گا اس کے اوپر اور اس کے ساتھ دیا اپنا بورڈ بنا لیے تو یہاں ہی جبھیں الیکٹرن اپنا اس کو دے گا تو اس کے اوپر کیا آ جائے گاidersا یہوالہ ہائیڈروجن یہ ہم نے ویسے ہی بنایا ہے اور جو الیکٹرن فائل جو یہاں آ پر اس نے ہے انہوں نے اپنا جو الیپٹون ہے وہ اپنے پاس ہی رکھا اس سے جو لیا تھا وہ اس کو دے کے اس نے اس کے ساتھ کیا کر لیا ہے بونڈ بنا لیا ہے اس کے لئے کھیک ہو گیا اب اس کارمن کی اوپر پوسیو چارڈ آگیا ہے یہ ہمارے پاس ایک کیا بن چکا ہے ایک انٹر ویڈ بان چکا ہے ایک ایسا ایک درمیان میں ایک چیز ہمارے پاس پروڈکٹ بنی ہے اس کے بعد ایک بیس آتی ہے بیس ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز اس کو ہم بولتے ہیں نیکلو فائل کو ہوتے ہیں یعنی کہ نیکلو سلووینگ جس کو ہمارے پاس پروڈکٹون سے یا پوسیو چارڈ والوں سے پیار ہوتا ہے اس بیس کے پاس جائے کہ ہونیاں ہے یا کوئی بھی ہمارے پاس چیز ہے اس کے پاس لونڈ پیر ہوتے ہیں اور بیس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پروڈکٹون کو ایکسپٹ کرتی ہیں یہ کیا کرے گا یہ یہاں پر اس کے ساتھ جا کے اٹیک کرے گا جب ایٹ اٹیک کرے گا تو یہ جو بولتا تھا یہ اپنے اپنے اور الیکٹرون اس کوڈونیٹ کرے گا اور یہاں سے اے سوی کی فارم میں شاہد جا کے بارن بنا لے گا اور بی اے سوی اپنےان ہے بی ایسی قووٹ ٹھنے آلی سے تو اس میں د допوسیلیٹ نصر ریکیا تو والے جو 64 بالچلس میں دیا تھا واسے جو سے یاہ دپوسیر بونےест بایار ڈاستان ہے تو وہے اٹیکہیں دید نصرح محص کے ٹا kg لد Sichcareٹ نہیں دیگا تو یہ کس فورم میں جائے گا ایج پوسٹیق کی فورم میں جب یہ ایج پوسٹیق اس قسم کون بنائے گا یہ کیا ہوگا بی ایج پوسٹیق بن جائے گا یہش کریے تو یہاں پر کیا ہوئے ایک ایج پوسٹیق جا رہا ہے یعنی ایک ایلیکٹروفائل جا رہا ہے اور دوسرا ای پوسٹیق یعنی دوسرا ایلیکٹروفائل اس کے کفار آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو Lipchovic aside ifier Danger satu book substitution reaction کہ ایک ایلیکٹروفائل کا جانا اسی طرح ہی ہم نے اس کو سمینے کے لئے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بینزین ہو ہمارے پاس بینزین ہو اس کے اندر اگر ہم نے انٹروڈیوز کروانا ہے فارض ایمپل کسی بھی ہیلو جن کو تو ہم کس طرح سے انٹروڈیوز کرواتے ہیں فارض ایمپل یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے یہ ہم نے بنانی ہے تو یہ کس طرح سے بنائیں گے یہ اس طرح سے بنتی ہے کہ کسی بھی اگر ہم نے بینزین کے اندر ہم نے کسی ہیلو جن کو سبسٹیٹوٹ کروانا ہے تو کیسے کرواتے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی آئرن یا آئرن کی ہمیں ضرورت ہوگی آئرن جوز ہوگا ہے ایزا کیٹلیس کے طور پر اور آئرن کا جو ہمارے پاس سارٹ ہوگی ہمارے پاس فارک کلورائٹ کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کوئی بھی آئرن ساخر کو ہم کسی ہیلو جن کے ساتھ ایکشن کروائیں گے تو ہمارے پاس فارک کلورائٹ بنائے گا فارک کیوں بول رہا ہے کہ یہاں پر اس کی برنسی کیا ہے پلاس 3 ہے اس لئے ہم فارک بول رہا ہے اس فارک کلورائٹ جو سارٹ ہے وہ مزید ہیلو جن کے ساتھ ایکشن کرے گا کمپلیکس بنائے گا اس کو ہم بولتے ہیں تیٹرا، ہیلو، فی ریٹ اور کیونکہ یہاں پر اس کی برنسی پلاس 3 تھی اس کی تشریح میں ہم نے یہاں پرکھا ہے ثری لکھا ہے اور یہاں پر آئین یہ چپٹر سکس ہے جو ہمارے پاس ان اورگینک لمسٹری کا جس میں ہم کمپلیکس کو نیمیگ دیتے ہیں وہ وہاں پر ہم لوگوں نے اس کو دیکھتے ہیں تو بہر للل تیٹرا، ہیلو، یا ہم پرکھلورینو تو کلورو کہتے ہیں فلورینو تو کلورو کہتے ہیں، برومینو تو کلورو کہتے ہیں تیٹرا، ہیلو، فیریک اور ساتھ میں کہا تھری آئین اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک الیکٹروفائل اس کو ہم ہیلو جنونیوم آئین بھی بہتے ہیں تو وہ الیکٹروفائل ہمارے پاس جنریٹ ہوا یہ الیکٹروفائل پھر کیا کرے گا یہ اسی طرح ہی جا کے اٹیک کرے گا یہ والا یہاں پر جب اٹیک ہوگا اس کاربن پر پوزٹیو جاڑ جائے گا یہ وہاں پر جا کے لگ جائے گا یہاں پر ایک پروٹون ہو رہا گا پھر یہ بھی ہمارے پاس نیکروفائل یا یہ والا جو چیز آ کے اٹیک کرے گی وہ جب اس کے ساتھ اٹیک کرے گی اس ہائی ڈوچر پر اٹیک کرے گی یہاں سے وہ جو سی آ نیکٹیو کو جائے ایکس نیکٹیو کو لے گا اور کیا بنانا دے گا ایک ایکس اور یہ دوبارہ سے ایک پی ایکس تری جو ہم لوگوں کو لے رہے تھے ایزا جیوزر بنا تھا ایزا پیٹل اس دوبارہ بن جائے گا اور اس کے اوپر جا کے وہ ہمارا ہیلو جن کیا ہو جائے گا انٹرڈیوزر ہو جائے گا میں نے ایک ایک ایزیمپل دی ہے فار زیمپل ہم لوگوں نے فیرک کلوین کو بنزین کے اوپر ڈیوز کرنا ہے یعنی کلوور بنزین بنانا ہے کیسے بنائیں گے ہم لوگ فیرک کلویڈ دیں گے اس پر ایکشن کو بنائیں گے کلوین کے ساتھ تو کیا بنائیں گے پہلا سٹپ ہوگا وہ ہوگا جنریشن آف الیکٹو فائل ٹھیک ہے یاد رکھے گا جدہیں بھی ہم لوگوں نے الیکٹو فلک سپریٹوشن کرنے اس کے اندر تھری سٹپ کامن ہیں پہلا سٹپ ہوگا جنریشن آف الیکٹو فائل سیکنڈ سٹپ ہوگا کہ اس میں اٹیکنگ آف الیکٹو فائل اور تھرڈ سٹپ ہوگا ریموور آف جو یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ریموور آف پروٹان ٹھیک ہے جو ہمارے پاس وہاں پر ایچ ہوگا وہاں پر ہم نے اس کو کیا کرنے ہیں ریموور کرنے تو وہ ہی ہم کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایف فیرک کلویڈ کو ہم نے کلوین کے ساتھ ایکشن کروایا ہے تو ہمارے پاس کیا بناchin؟ پوشٹیو چارج جو ہے اس کی اوپر آگے اس کا مطلب یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں ڈیفیشنسی ہو گیا گئے گئے گا میں کس نے کسی ساتھ ایکشن میں نے کرنا ہے بڑا سٹرونگ یہ بانگی ہے یہ کیا کرے گا یہ جا کے بنزین کے ساتھ ایکشن کرے گا اور ایک چیز یاد لکھئے گا ہمیشہ آپ نے جو یہ سائن بنانا ہے یہ جو تیر کا نشان بنانا ہے وہ آپ نے نیکرو فائل سے اس طرح بنا رہی ہے وہاں پر اس کی ایک کلورین جس کار گے بنانا پر صورت پیراوی اکشن سے سوی بانجے فو ایکشیں داگیا اسی اگری کم하면 کار بیٹھن گیا یہ ہیں پریج کلورین ہوتا گیا دبارہ سے وہ یہاں پر اکھرکا دے گا اور اس کی اوپر ہی چارڈ ہو جائے گا یہاں سے ایک اکیشن کے پیسے اس کالورین کے گروہ بنا دے گا اور دوبارہ ہاں پر ایکش着 کے پردول پر بھانMar north bone۔ بینزین ہم نے کہا ریکشن دیتی ہے الیکٹروفلک سبٹیٹوشن ریکشن دے گی جس طرح ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہمارے پاس ہم ہم ہیلوجینیشن، نائٹریشن، سلفونیشن اور پریڈرگراف ریکشن جی ہم سارے ڈسکس کریں گے یہ الیدہ الیدہ ایک ایک لونگ پوستن ہے ہر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور اڈیشن ریکشن بھی دیتی ہے اور اوکسیڈیشن ریکشن بھی دیتی ہے تو انشاءاللہ next lecture جو ہمارا وہ کس طرح سے جو بینزین ہیں وہ ایک ویٹو فلیک سبٹیوشن ریکشن دیتی ہے جس میں ہم ہیلوجینیشن اور نائٹریشن کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ next lecture موسیقی